بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات مولانا سید ابو العالی محدودی رحمہ اللہ آئیے ناظرین اکرام کتاب کا مواد آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں عرض ناشر یہ مولانا سید ابو العالی محدودی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے جو آپ نے لاور میں خواتین کے ایک اقتماع عام میں پندرہ فروری انیس سو اٹالیس کو فرمائی تھی اگرچہ اس تقریر کی مخاطب خواتین پاکستان ہے اس لئے قدرتاً اس تقریر کے اندر پاکستان کے مخصوص مسائل سے بیس کی لئی ہے لیکن اس کے بوجود اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پاکستانی اور غیر پاکستانی سب ہی خواتین کے لئے یہ اقسان قابل توجہ اور مفید ہیں ہم اس اہم اور مفید تقریر کو افادہ عام کی غرض سے شائع کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس سے خواتین کو اپنا دینی مقام اور اپنی ذمہ داریاں پچاننے میں بڑی مدد ملے گی مینجنگ ڈریکٹر اسلامی پبلیشر لاہور مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف اس خدا کے لئے ہے جو ساری کائنات کا اور اس کے رہنے والوں کا خالق مالک رزاق مربی آقا اور نگہبان ہے جس نے انسانوں کو عقل عطا کی صحیح اور غلط کی سمجھ دی بلے اور برے کی تمیز بخشی سوچنے سمجھنے اور زندگی کے راستے پچاننے کی قابلیت عطا کی اور انسان کی رہنمائی کے لئے اپنی کتابیں نازل کی اور اپنے رسول بیجے اور درود و سلام ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ دکھایا اسے پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی اور دنیا میں انسان بن کر رہنے کا طریقہ سکھایا دنیا اسلام ماؤں بینوں بیٹیوں آج اس دنیا میں کرونوں انسان ایسے پا جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر جس دنیا کو ہم دنیا اسلام کے نام سے محسوم کرتے ہیں اس کا حال بالکل ایک چڑیہ گھر سہے جس طرح چڑیہ گھر میں قسم قسم کے جنوار بانت بانت کی بولیاں بولنے والا موجود ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جنواروں میں کوئی چیز اس کے سوا مشترک نہیں ہوتی کہ سب ایک چڑیہ گھر میں رہتے ہیں تقریباً ایسا ہی حال مسلمانوں کی جنیا کا ہے کہ اس میں ترہ ترہ کے آدمی جمع ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جنہیں خدا کے وجود میں شک ہے ایسے بھی ہیں جن کو وی اور رسالت میں شبہ ہے ایسے بھی ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اور یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد خدا کی عدالت میں کبھی اس زندگی کا عساب بھی پیش کرنا ہے ان میں وہ بھی ہیں جو بلائی اور برائی کی تمیز سے انکار کرتے ہیں جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور جنوروں کی طرح غافل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں جن کی نگاہ میں اسلام کا سکھایا ہوا طریق زندگی صحیح نہیں ہیں اور جنہوں نے دنیا کے دوسرے طریقوں میں سے اپنی خواہشات کے مطابق کوئی طریقہ پسند کر رکھا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مسلمان کہلائے جانے پر مصر بھی ہیں اور وہ تمام حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایک مسلمان ہی کو حاصل ہو سکتے ہیں اس مجموعے میں بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو فی الواقع اس مہنی میں مسلمان ہو جس مہنی میں اسلام کسی شخص کو مسلمان کہتا ہے غیر شعوری مسلمان آخری صورتحال کیوں ہیں اس کے وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان دنیا زیادہ تر نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہیں جو صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کے باپ جارہ مسلمان تھے اور اتفاق سے یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں آپ اگر سنجیدگی سے گھور کریں تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ انسان کو پیدائش سے نصب مل سکتا ہے نسلیت مل سکتی ہے وطنیت مل سکتی ہے لیکن کسی شخص کو محض پیدائش سے اسلام نہیں مل سکتا آدمی پیدائشی طور پر جات ہو سکتا ہے راجبوت ہو سکتا ہے اندوستانی ہو سکتا ہے انگریز اور جرمن ہو سکتا ہے لیکن ماں کے پیٹ اور باپ کے نطفے سے آدمی کو دین نہیں مل سکتا دین تو صرف اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اسے پسند کریں اور اپنے ارادے سے اس کو اختیار کریں یہ وجہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ نصری مسلمان ہیں اور میز باپ دادا کے گھر سے انہیں اسلام سے نسبت حاصل ہوئی ہے ان کے پاس مسلمانوں کے اسے نام تو ہیں لیکن وہ صفت ان میں مفقود ہے جس کا نام اسلام ہے ان کے سامنے وہ طریق زندگی ہے یا نہیں جو اسلام نے ان کے لئے تجویز کی ہے انہوں نے نہ کبھی اسے جاننے کی کوشش کی ہے نہ اسے اپنے لئے پسند کی ہے نہ اس پر چلنے کا ارادہ کی ہے حالانکہ اسلام کی جو حقیقت جو حقیقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے یعنی ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو راضی ہو گیا اس پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اسلام ہی اس کا طریق زندگی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہنماء ہو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے سوچ سمجھ کر اسلام کو برعضاء اور رغمت قبول نہیں کیا وہ اسلام اور ایمان کے مزے تک سے ناشنا ہے اس نے دین کا ذائقہ چکھا ہی نہیں مسلمان ہونے کے مہنی مسلمان ہونے کے مہنی یہ ہے کہ ایک آدمی پورے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ دنیا میں خدائی پروردگاری اور آقائی کے جتنے مدعی پائے جاتے ہیں ان سب میں سے صرف ایک رب العالمین ہی کی بندگی اسے کرنی ہے جن جن طاقتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آدمی ان کی مرضی کی پیروی کرے ان کے احکام کی اطاعت کرے اور اپنی شخصیت کو ان کے حوالے کر لے ان سب میں سے صرف ایک اللہ ہی کی اصلی ایسی ہے جس کے آگے سر اطاعت اسے جھکا دینا ہے اور وہی ہے جس کی مرضی اسے ڈونڈنی ہے پھر مسلمان ہونے کے مہنی یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں کے درمیان آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ اسے صرف وہی ایک طریق زندگی پسند ہے جس کو اسلام نے پیش کی ہے دوسرے طریقوں کو ترجیح دینا تو دھر کنار ان کی طرف کوئی رغبت اور لگاوت بھی اس کے دل میں نہ ہو اس کو دل سے اسلام ہی کا طریقہ مرغوب اور پسند ہو پھر مسلمان ہونے کے مہنی یہ ہیں کہ دنیا میں انسان کے رہنوائی اور رابری کے جتنے مدعی گزرے ہیں اور آج پائے جاتے ہیں ان سب کے درمیان ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آدمی اپنی رہنوائی کے لیے چھن لے اور فیصلہ کر لے کہ اسے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اس طرح جب کوئی شخص اللہ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنوائی تسلیم کر لے تب کہیں وہ مسلمان ہوتا ہے اور جس نے اس طرح سے اسلام کو قبول کیا اس کا کام یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی اور اسلام کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیت کے تابع کر دیں پھر اللہ کے لیے پھر اس کے لیے چونوں چران کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا پھر اسے یہ کہنے کا حق نہیں رہتا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ حکم دی ہے اور اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ رہنوائی کی ہے اور اگرچہ قرآن اس بارے میں یہ فیصلہ دیتا ہے مگر میری رائے اس سے متفق نہیں اور میں چلوں گا اپنی رائے پر یہ دنیا کا چلتا ہوا طریقہ اس کے خلاف ہے اور مجھے پیروی اسی طریقے کی کرنی ہے کہ دنیا میں چل رہا ہو یہ رویہ جس شخص کا ہو اس کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت میں وہ ایمان لائے آئی نہیں حقیقی ایمان لانا تو یہ ہے کہ آدمی اپنی پسند کو اپنی خواہشات اور جذبات کو اپنے خیالات اور نظریات کو پوری طرح اسلام کے ماتحاد کر دے اور ہر اس غیر اسلامی طریقے کو رد کر دے جو دنیا میں رائے جو مقبول ہو یا جس کی طرف نفس کا شیطان رغبت دلائے یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں لا يؤمن آخدوكم حتی یقون ہوا حواؤ تبعال لما جئتبہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس اس حدایت کتابے نہ ہو جائیں جسے میں لائے ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی کے نفس کا شیطان خدا کے آگے ڈگین ڈال نہ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کسی شخص کے نفس کا یہ دعویٰ قائم ہے کہ زندگی میں میری خواہش کی اطاعت ہونی چاہیے اس وقت تک اس کے دل میں ایمان و اسلام نہیں ہے ایمان و اسلام یہ ہے کہ آدمی کا دل کہنے لگے کہ میں بے چونوں چرہ دین کی اطاعت پر راضی ہوں پھر اسلامی زندگی کے معنی یہ ہے کہ آدمی میں ذمہ داری کا احساس ہو مومن کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہوتی ہے جس دل میں ایمان موجود ہو وہ کبھی اس احساس سے خالی نہیں ہو سکتی کہ اب اسے اپنی زندگی کے سارے اعمال کے لیے خیالات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اس کو مرنے کے بعد یہ حساب دینا ہے کہ دنیا میں اس نے کیا 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 کہا اور سنا کن طریقوں سے زندگی بسر کی کن مشاغل میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کی کن ذرائع سے کمایا اور کن راؤں میں اپنے مال کو صرف کیا اور کن مقاصد کے لیے دنیا میں صحیح کوشش کی مومن کبھی اس خیال میں مبتلا نہیں ہوتا کہ ہمیں بس مر کر مٹی ہو جانا ہے اور دنیا سے اس طرح گزر جانا ہے کہ دنیا کے افعال و احمال کا کوئی نتیجہ برامدی نہ ہوگا نہیں وہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد پھر ایک زندگی ہے جس میں خدا کے سامنے آذر ہو کر اسے ایک ایک کام کا ایک ایک حرکت کا اور ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے خبردار تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور تم میں سے ہر ایک اس کی رائیت کے متعلق سوال کیا جائے گا رائیت سے مراد وہ سب کچھ ہے جو آدمی کے چارج میں دیا گیا ہے چاہے وہ بال بچے ہوں یا نوکر اور ماتیت ہوں یا جانوار اور اسباب زندگی ہوں جس چیہ پر بھی کسی انسان کا حکم چلتا ہو جو کوئی اس کے تابع ہو وہی اس کی رائیت ہے اس مہنی کے لحاظ سے دنیا میں کوئی بھی بے رائیت نہیں ہے ہر ایک کسی نہ کسی دائرے میں رائی کی ایسیت رکھتا ہے عورت گھر کی رائی ہے شور بال بچوں کا رائی ہے افسر ماتیتوں کا رائی ہے حکمران پوری عبادی کا رائی ہے بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی طرح کا ضرور رائی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے چارج میں ضرور ہے اس رائیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو متنبع کرتے ہیں کہ خبردار رہو تم اپنی رائیت کے ذمہ دار ہو اور تمہیں اپنے خدا کے سامنے جو عبدی کرنی ہوگی کہ تم نے اپنی رائیت پر اختیارات کس طرح استعمال کیے یہ عقیدہ مسلمانوں مسلمان کی زنگی کو ایک ذمہ دارانا زنگی بنانا ہے مسلمان کبھی اس طرح کی زنگی بسر نہیں کر سکتا جو چاہے کھائے جو چاہے پینے جن مشاغل میں چاہے اپنی قوتیں اور اپنا وقت صرف کرتا رہے جہاں خواہشات نفس لے جائیں وہ در ازادی سے برتا چلا جائے وہ کوئی چھوٹا ہوا جانوار نہیں ہوتا کہ جس کھیت میں چاہے گس چاہے جہاں ہرہ چارہ نظر آئے مو مار دے اور جس راستے کی طرف مو اٹھائے اسی پر دھولنے لگے مسلمان کی زنگی کے مثال وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدیس میں بیان فرمائی ہے مسلمان اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھونٹے سے بندہ ہوا گوڑا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنی گردشیں اور جولانیاں دکھائیں بہرحال اس کے گلے کی رسی اسے مجبور کر دیتی ہے کوئی خاص حد پر پہنچنے کے بعد اپنے کھونٹے کی طرف پلٹ جائے مسلمان جب ایمان اور اطاعت کے کھونٹے سے بندہ ہے تو رسی کتنی لمبی کیوں نہ ہو بہرحال وہ ایک خاص دائرے کے اندر ہی گھوم پھیر سکتا ہے اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا وہ اپنی ساری قوتیں اور کوششیں اسی حد کے اندر صرف کر سکتا ہے جو خدا اور رسول نے مقرر کر دیئے اس کے ساری دلچسپیاں ساری تفریحیں ساری سرگرمیاں اور تمام کاروائیاں مقررہ حدود کے اندر ہی محدود رہیں گی یعنی حدود سے باہر جانے کی وہ جرت نہیں کر سکتا ہم کیا چاہتے ہیں اسلام کی اس مختصرن تشریح کے بعد اب میں عرض کروں گا کہ ہم دین اسلام کے خادم اور کارکن کیا چاہتے ہیں ہماری دعوت سب لوگوں کو یہ ہے کہ وہ اسلام کو جس کی حقیقت یہ ہے اچھی طرح جانچ کر پرک کر یہ فیصلہ کریں کہ وہ اسے اپنی زندگی کے دین کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں یا نہیں جیسا کہ میں پہلے ہی کہا چکا ہوں اسلام پیدائش سے آسل نہیں ہوتا نسل اور نسب سے نہیں مل جاتا پس یہ ضروری ہے کہ اس سوال کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ سے صاف صاف پوچھا جائے کہ آیا فی الواقع آپ اسے برزا اور رغبت قبول کرتی ہیں یا نہیں آپ اس کی آیت کردہ پبندیوں کو اٹھانے پر راضی ہیں یا نہیں آپ کو ایمان کے کھونٹے اور عطات کے رسی سے بن جانا منظور ہے یا نہیں اگر کسی کو یہ دین پسند نہ ہو اور اسلام کے اصول و حجود کے اندر رہنا گوارہ نہ ہو تو اسے پورا اختیار ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن چھوڑنے کے مہنی یہ ہے کہ وہ صاف صاف اسے رد کر دے اپنا نام بدلے اپنا تعلق مسلمان سوسائیٹی سے منقطع کر لے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے اور پھر ازادی کے ساتھ جس راہ پر جانا چاہے جائے اپنے نئے مسئلک کے مطابق جو نام پسند ہو اسے اختیار کرے اور جو سوسائیٹی اسے مرغوب ہو اس میں شامل ہو جائے یا اپنے ہمخیال لوگوں کے ساتھ لے کر کوئی نئی سوسائیٹی بنائے بہرحال یہ فریب اور یہ مسکرہ پن اب ختم ہونا چاہیے جو آج کل لوگوں نے اپنے اختیار کر رکھا ہے کہ اسلام پسند بھی نہیں ہے اس کی پیروی پر بھی راضی نہیں ہے خیال اور عمل میں اسے چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار بھی کر چکے ہیں مگر اسرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کہلائے جانے پر ہی مصر ہیں برکہ اسلام کے علم بردار اور اس کے مفتی بھی بنے پھرتے ہیں یہ کھیل بہت دنوں کھیلا جا چکا اب ہم اسے چلنے نہیں دیں گے اس طرح یہ منافقانہ رویہ بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ اسلام کی جو چیزیں اپنے مفاد اور اغراض کے مطابق نظر آئیں وہ تو قبول کر لی جائیں اور جو چیزیں خواہش نفس کے مطابق نہ ہو انہیں رد کر دیا جائیں یہ افت اکمینون ابی باغ اگل کتاب و تک فورون ابی باغ کا مصداق ہے جس کا تانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہودیوں کو دیا گیا تھا کتاب الہی سے اپنی پسند کی چیزوں کو تو لے لیتے ہیں اور جو پسند نہ ہو انہیں رد کر دیتے ہیں یہ نفس پرستی اور خواہش کی بندگی کا جہلی سکہ اب ایمان کے نام سے نہیں چل سکتا کسی شریف آدمی کے لیے بھی یہ جہل سازی اور فریبکاری با عزت نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے تو وہ مسلمان ہو اور اسلام کے نام پر اپنے حقوق مانگے بگر اسلام کی پیروی کے لیے وہ مسلمان نہ ہو ہم ہر شخص کے سامنے یہ سوار رکھتے ہیں اور اس کا دو ٹوک جواب چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام اسلام اپنے طریقے زندگی کی حیثیت سے پسند ہے یا نہیں پسند نہیں ہے تو براہ کرم صاف انکار کرو اور ملت کے دائرے سے باہر ہو جاؤ اور اگر پسند ہے اور فلحقیقت تو مسلمان رہنا چاہتے ہو تو سچے دل سے اسے قبول کرو اسلام کی ایک جز یا چند اجزاء کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو لو سیدھی طرح اطاعت کا رویہ اختیار کرو اور اسلام کو اپنا دین مان لینے کے بعد پھر ازادی کا دعویٰ مت کرو مسلمان ہونے کے بعد کسی کو یہ کہنے کا رہتا نہیں ہے کہ ہم اپنی اکل اور اپنی پسند کے مطابق جو طریقے چاہیں اختیار کریں گے اسلام اس ازادی کو آپ کا حق نہیں مانتا یہ بات ہمیں صرف مردوں ہی سے نہیں کہنی ہے بلکہ عورتوں سے بھی یہی کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں ہم عورتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیتوں کو مردوں کی شخصیتوں میں گم نہ کر دیں اپنے دین کو مردوں کے حوالے نہ کریں وہ مردوں کا زمیمہ نہیں ہے ان کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے عورتوں کو بھی مردوں ہی کی طرح خدا کے روح بروح پر پیش ہونا ہے اور اپنے احمال و افحال کا خود حساب دینا ہے قیامت کے روز ہر عورت اپنی قبر سے اٹھے گی اپنے باپ یا شور یا بھائی کی قبر سے نہیں اٹھے گی اپنے احمال کا حساب دیتے وقت وہ یہ کہہ کر نہ چھوٹے گی کہ میرا دن میرے مردوں سے پوچھو اپنے طریقے زندگی کی وہ خود ذمہ دار ہے اور اسے خدا کے سامنے اس بات کی جواب دی کرنی ہوگی کہ وہ جس طریقے پر چلتی رہی کیا سوچ کر چلتی رہی لہذا ہم عورتوں کا سوال مردوں کے سامنے نہیں خود عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنی رائے زندگی کا فیصلہ تم خود کرو اور اس عمر کا لحاظ یہ بغیر کرو کہ تم مردوں کا فیصلہ کہ تمہارے مردوں کا فیصلہ کیا ہے اسلام تمہیں اپنے دین کے حصیت سے پسند ہے یا نہیں اس کے اصور اس کے حدود اس کی آئیت کی ہوئی پبندیاں اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں غرض ساری ہی چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو کہ وہ تمہیں قبول ہے یا نہیں اگر ان سب چیزوں کے ساتھ اسلام قبول ہے تو سچے دل سے اس کی پیروی کرو ادھورے نہیں بلکہ پورے اسلام کو اپنا دین بناو پھر جان بوجھ کر اس سے انعراف نہ کرو اور اگر قبول نہیں ہے تو شرافت اور سچائی اسی میں ہے کہ صاف صاف اور اعلانیہ اسے چھوڑ دو اور اس کے نام سے ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو یہ بات ایک مدت سے ہم کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے لٹریچر سے کچھ واقفیت ہو اور آپ اس سے مطلع ہو تو آپ بھی اس بات کو جانتی ہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں اور رفیقوں سے یہی کہا ہے کہ اگر آپ گھر کی عورتوں ماؤں بینوں بیویوں بیٹیوں پر اسلام کی تبلیغ ضرور کریں مگر خدا کے لئے انہیں قوامیت کے زور سے اپنے مستق کی طرف نہ کھینچیں انہیں سوچنے کی رائے قائم کرنے کی پوری ازادی دیں تبلیغ کا عقب بس اتنا ہی ہے کہ آپ اسلام کے مطالبے کو ان کے سامنے رکھیں اس کے بعد عورتوں کو اس عمر کا فیصلہ خود کرنے کی ازادی ہونے چاہیے کہ انہیں یہ مطالبہ قبول ہے یا نہیں آپ کے فرائض اس طرح سوچ سمجھ کر جو خواتین بطور خود اسلام کو اپنا دین بنائیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہیں آپ کا پہلا کام یہ ہے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں اور اپنے اندر سے جائلیت کی ایک چیز کو چن چن کر نکالیں اپنے اندر سے یہ تمیز پیدا کریں کہ کیا چیزیں اسلام کی ہیں اور کیا چیزیں جائلیت کی ہیں پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور بیلوس معاصبہ کر کے دیکھیں کہ اس میں جائلیت کا تو کوئی اثر نہیں پایا جاتا ایسے جو اثرات میں ہیں ان سے اپنے زندگی کو پاک کیجئے اور اپنے خیالات کو اپنی معاشرت کو اپنے اخلاق کو اور اپنے پورے طرز عمل کو دین کے تابع کر دیجئے آپ کا دوسرا کام یہ ہے گھر کی فضاء کو درست کریں اب اس فضاء میں پرانی جائلیت کی جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کو بھی باہر نکال دیں اور نئے زمانے کی جائلیت کے جو اثرات انگریزی دور میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں انہیں بھی خانہ بدر کریں اس وقت ہمارے گھروں میں پرانے زمانے کی جائلیت اور نئے زمانے کی جائلیت کا ایک عجیب مرکب رائج ہے اس طرف تو وہ روشن خیالی ہے جو ہماری مسلم خواتین کو فرنگیت زدہ شکل میں لارہی ہیں اور دوسری طرف اسی روشن خیالی کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے کے جائلانہ تخیلات مشرکانہ عقیدے اور غیر اسلامی رسمیں بھی ہمارے معاشرت میں برقرار ہیں اب جن خواتین کو اپنے ایمانی فرائض کا احساس ہو جائے ان کا کام یہ ہے کہ پرانی جائلیت کی رسموں اور تصورات کو بھی چن چن کر گھروں سے نکالیں اور نئے زمانے کی جائلیت کے ان مظاہر بھی خاتمہ کریں جو فرنگی تعلیم اور انگریزی تہذیب کی اندھی تقلید کی بجولت گھروں میں گوسائے ہیں آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کوئی اسلامی طرزیں پر تربیتیں ہماری نسلیں اس لحاظ سے بڑی بچکسمت ہیں کہ گھروں کے اندر کبھی قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑھتی اور نہ وہ اپنی آنکھوں سے گھر کے لوگوں کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اس لحاظ سے خوشکسمت تھے کہ بچمن میں ہم اپنے گھروں میں قرآن کی آواز سنتے تھے اور اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے ہمارے گرد و پیش بیرال کچھ نہ کچھ اثار دین کے باقی تھے لیکن موجودہ نسل کی یہ بچکسمتی انتاہ کو پہنچ گئی ہے کہ گھروں کی جس فضاء میں وہ پر پا رہی ہے اس میں نہ قرآن کی آواز کبھی گونٹی ہے نہ نماز کا منظر کبھی سامنے آتا ہے اگر ہمارے گھروں کا یہی آل رہ اور نسلیں اسی طرح غلط تربیت اثر کرتی رہیں تو جب زندگی کی باگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آئے گی اس وقت شاید اسلام کا نام بھی باقی نہ رہ سکے گا آپ اب اس ورطیار کو ختم کریں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ گھروں کی معاشرت میں روز مرہ کے رین سین میں زندگی کے مختلف معمولات میں اسلام نمودار ہو اور وہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے بچے اسے دیکھیں اس کا مزہ چکھیں اور اس سے اثر قبول کریں ان کے کانوں میں بار بار قرآن کی آواز پڑھیں وہ دن میں پانچ مرتبہ گھر میں نماز کا منظر دیکھیں پھر وہ اپنی فطرت کے تحت اپنے بڑوں کی تقلید کریں اور انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر خود بخود ان کی نقل اتاریں وہ توحید کا پیغام سنیں وہ عبادت کا مدعہ سمجھیں اسلام کنکشن کے دلوں پر پائم ہو ان کی عادات درست ہو ان کے اندر اسلامی ذوق پیدا ہو نئی نسل کے لیے یہ سب کچھ ہمیں درکار ہے پس وہ تمام عورتیں جو اسلام کو قبول کریں انہیں چاہیے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی گودوں اور اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں تاکہ ان میں ایک مسلمان نسل پروان چڑھ سکے آپ کا چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے مردوں پر اثر ڈالیں اور اپنے شوروں باپوں باہیوں اور بیٹوں کو اسلام کی زنگی کی طرف بنائیں عورتوں کو ناملوم یہ غلط فہمی کہاں سے ہو گئی ہے کہ وہ مردوں کو متاثر نہیں کر سکتی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں پر بہت گیر اثرات ڈال سکتی ہیں مسلمان لڑکی اگر یہ کہنے لگے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکل پسند ہے اور چرچل اور ٹرمین کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ دیکھیں گی کہ کس طرح مسلمان نوجوانوں کی شکلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی مسلمان عورتیں اگر کہنے لگیں کہ اسے کالے صاحب لوگوں کی قطرز زنگی مرغوب نہیں ہے بلکہ اسے اسلامی زنگی مرغوب ہے جس میں نماز ہو روزہ ہو پریزگاری اور اس نے اخلاق ہو خدا کا خوف اور اسلامی عبادات و تہذیب کا لحاظ ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے مردوں کی زنگیاں بدلنے لگیں گی مسلمان بیوی اگر صاف صاف کھول کر کہہ دے کہ اسے آرام کی کمائی سے سجائے ہوئے ٹرائنگ روم پسند نہیں ہے رشوت کے روپے سے عیش و عشرت کی زنگی کرنا بسر کرنا گوارہ نہیں ہے بلکہ وہ آلال کی محدود کمائی میں روکھی سوٹی کی کھا کر جھو بڑی میں رہنا زیادہ عزیز رکھتی ہے تو آرام خوری کے بہت سے اسباب ختم ہو جائیں گے اور کتنی یہ رائج و الوقت خرابیوں کا آزالہ ہو جائے گا اسی طرح پر اگر وہ تمام بینیں جنہوں نے اسلام کو اپنے لئے دین تصنیم کر لیا ہے اصطلع احوال کی مہم شروع کر دیں تو اپنے عزیزہ و عقربہ اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے میل ملاب رکھنے والے گرانوں کو بھی بہت سی خرابیوں سے بچا سکتی ہیں اور انہیں نئی اور پرانی جائلیتوں سے پاک کر سکتی ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ شیری طریقے سے اپنے عزیزوں اور ملنے جلنے والوں کے سامنے جائلیت کے طریقوں پر تنقید کریں انہیں اسلام کے حکام سمجھائیں ان کو اسلام کے حدود سے اغاہ کریں اور خود بھی اسلامی حدود کی پبندی کر کے اپنا صحیح نمونہ ان کے سامنے پیش کریں یوں اگر کام کیا جائے تو ہماری سوسائیٹی کا پورا ڈانچہ درست ہو سکتا ہے ایک فیصلہ طلب سوال اگر آپ نے اسلام فل واقع اپنے لئے پسند کر لیا ہے تو آپ کے سامنے یہ سوال دوٹوک فیصلے کے لئے آن کھڑا ہوگا کہ آیا آپ جائلیت کی پیروی اور اسلام سے بغاوت میں اپنے غلط کار مردوں کی رفاقت کرنے کے لئے امادہ ہیں یا نہیں اگر آپ نے واقعی اسلام کو پسند کر لیا ہے تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب لازمہ نفی میں دینا ہوگا آپ کے لئے یہ ہرگز مناسب نہ ہوگا کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے آپ خود اپنی آقبت خراب کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز بددرین حال اس شخص کا ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آقبت خراب کر لے لہذا آپ اپنے مردوں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آقبت خراب کرنے پر ہرگز امادہ نہ ہو مسلمان خواتین ہونے کی حصیت سے آپ شور باپ بائی اور بیٹے ہر ایک پر یہ واضح کر دیں کہ ہم اسلام کے اتباہ میں آپ کی رفاقت کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو اسلام کے حدود کی پبندی گوارہ نہیں ہے تو آپ جانے اور آپ کا کام ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی آپ کے دنیا کے لئے اپنی آخرت بگاڑنے پر امتیار نہیں ہے دوسری طرف جنخواتین کے شور باپ بائی اور بیٹے خدا اور رسول کی پیروی کرنے والے ہوں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے اور تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیں ظاہر بات ہے کہ جو شخص اسلام کی حدود کے اندر رہنے کا فیصلہ کرے گا وہ دولت کے کمانے میں ہر طرح کے مال پر آتھ نہیں مان سکتا وہ آرام خوری نہیں کر سکتا وہ حلال طریقوں سے محدود کمائی کر کے اور جاشی کے سمان فرام نہیں کر سکتا پس مسلمان خواتین کو حلال کی تھوڑی کمائی بر کنات کرنی چاہیے اسلام پر چلنے والے باپوں شوروں بائیوں اور بیٹوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تو ان کے لئے عیش و عشرت اور لطف و لذت کے سمان فرام کریں اس طرح دین حق کی اطاعت اور اس کو قائم کرنے کی کوشش میں مردوں کو بہت سی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور مسلمان خواتین کا فرض ہے کہ ان تکلیف میں اپنے حق پرست مردوں کی سچی رفیق ثابت ہوں نازک وقت آ رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑے کام کا پروگرام ہے ہمیں پاکستان میں اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے اور یہ کام بہت بڑی جدوجہت کا مطالبہ کرتے ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے پہلے تک اس ملک کے رہنے والے خودمختار نہ تھے لیکن چودہ آگست کے بعد ہمارے ملک کی صورتحال بلکل بدل گئی ہے اب اس ملک کے لوگ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے میں پوری طرح مختار ہیں یہاں کے بشندوں کو اب یہ طے کرنا ہے کہ وہ اپنے لئے کس طریقے زندگی کو کس اصول اخلاق کو اور کس نظام حکومت کو پسند کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ انقریب دیکھیں گی کہ اس ملک میں ایک شدید کشمکش برپا ہونے والی ہے ایک طرف وہ نام نیاد مدیان اسلام ہے جن کو صرف اسلام کا نام باپ دادا سے ورسے میں ملا ہے لیکن اس کو طریقے زندگی کی حصیت سے انہوں نے نہ قبول کیا ہے اور نہ قبول کرنے پر تیار ہے اسلام کے نام پر جو حقوق حاصل ہو سکتے ہیں انہیں تو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جن پبندیوں کا اسلام مطالبہ کرتا ہے ان سے وہ خود بھی ازاد رہنا چاہتے ہیں اور ملک کو بھی ازاد رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر کافرانہ حکومت قائم رکھنے اور کافرانہ قوانین جاری رکھنے کے ارادے رکھتے ہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ سب لوگ ہیں جو اسلام کو اپنی طریقے زندگی کی حصیت سے پسند کرتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں اسلام کی حکومت قائم ہو اور اسلام کا قانون جاری ہو ان دونوں طاقتوں کے درمیان انقریب کشم کش رونما ہونے والی ہے اس موقع پر جس طرح مردوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسلام نماغ کفر کا ساتھ دیں گے یا حقیقی اسلام کی اماعت کریں گے اسی طرح مسلمان خواتین کو بھی یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالیں گی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کشم کش میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں بہرحال بہنوں اور موں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے مستقبل کے طرز عمل کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اگر وہ اسلام کو جل سے چاہتی ہیں تو انہیں اس کشم کش میں اپنا پورا وزن اقیقی اسلام کے پلڑے میں ڈالنا ہوگا حکومت اور رائے عام یہ دور چونکہ جمہوریت کا دور ہے اس لئے حکومت کے مسلک کا انحصار عوام کی رائے پر ہے حکومت کے اختیارات عوام کے دیئے ہوئے اختیارات ہیں پس حکومت اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے عوام واقعی مسلم نہ ہو عام لوگ اگر اسلام کا کلمہ نہ پڑھیں اور خدا کو اپنا حاکم و مالک نہ مانیں اور اسلام کو خود اپنے طریق زنگی کی حصیت سے قبول نہ کریں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ حکومت کلمہ پڑھے دے خدا کو حاکم مان کر اس کے دین کی پابند ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو مسلمان ہونے پر فقر کرتے ہیں اب جان بوجھ کر کلمہ پڑھیں اور نظام میں اسلامی کا اپنے زنگی کے لیے برزا اور رغبت انتخاب کریں جب وہ یوں کلمہ پڑھ کر اسلام کو اختیار کر لیں گے تو ان کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ حکومت بھی کلمہ گو حکومت ہوگی اور خدا کے آگے جھکنے والی اس کے قانون کو جاری کرنے والی ہوگی اسلامی حکومت میں خواتین کے حقوق یہ سلسلے میں چند باتیں مجھے آپ سے خاص طور پر کہنی ہیں اسلامی حکومت کے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ایک بڑا تاریخ دور ملک پر مسلط ہو جائے گا اور قوم کی ساری ترقی رک جائے گی خصوصیت سے یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کی پوزیشن گر جائے گی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو وہ عورتوں کے لیے بھی ویسی برکت ثابت ہوگی جیسی مردوں کے لیے میں مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی نمبر ایک اسلام موجودہ زمانے کی جمہوریت سے سیکنوں برس پہلے عورتوں کے حق رائے دہی کو اسلام کا تسلیم کر چکا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کی مستقل شخصیت ہی سے انکار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ شیطان کی ایک ایجنٹ ہے ایسے طریق دور میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کی شخصیت کا اثبات کیا اور اسے اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق بخشا اسلامی حکومت میں ہر بالغ عورت کو ووٹ کا حق اسی طرح حاصل ہوگا جس طرح ہر بالغ مرد کو یہ حق دیا جائے گا نمبر دو اسلام عورتوں کو وراثت اور مال و جہدات کی ملکیت کے پورے پورے وقوق دیتا ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو سنت و عرفت میں لگائیں اور اس سے جو نفع ہو اس کی بلا شرکت غیر مالک ہو بلکہ اگر ان کے پاس وقت بجتا ہو تو ان کو اس کا بھی حق ہے کہ بطور خود کوئی کارووار کوئی محنت مزدوری کریں اور اس کی آمدنی کی ملکیت پوری طرح انہیں حاصل ہو ان کے شوروں اور باپوں کو ان کے املاک پر کسی قسم کے اختیارات حاصل نہیں ہیں نمبر تین اسلامی حکومت میں ناکس ازدواجی قانون جو انگریزی دور میں یہاں رائج رہا ہے اور جن جس نے بہت سی مسلمان عورتوں کے لیے دنیا کی زنگی کو دوزخ بنا کر رکھا ہے بدل دیا جائے گا اور اسلام کا حقیقی قانون ازدواج جاری کیا جائے گا جو عورتوں کے حقوق و مفاد کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے یہ نام نے آج شریعت بل جو ابھی ابھی پاکستانی پنجاب کی اس حملی میں پاس کیا گیا ہے یہ پوری طرح شریعت کے قانون پر مشتمل نہیں ہے بلکہ یہ قانون شریعت کی ایک مسخ شدہ شکل ہے میری کتاب حقوق الزوجین اگر آپ کے متعلقے میں آئی ہو تو آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے جملہ حقوق و مفاد کی حفاظت اسلام کے قانون کے سوا اور کسی قانون میں نہیں ہے اسلام کی حقومت میں ایسا ازدواجی قانون نافذ ہوگا جو آپ کی ساری شکایات ختم کر دے گا نمبر چار اسلامی حقومت میں عورتوں کی تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ غلط فہمیاں پھلانے والے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے بلکہ ان کے لیے آلہ سے آلہ تعلیم کا انتظام کیا جائے گا یہ انتظام یقیناً آج کر کے گلز سکولوں اور گلز کالجوں کے طرز پر نہ ہوگا اور مخلوق تعلیم کے اصول پر تو ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اس میں اسلامی حدود کی پبندی کی جائے گی مگر بیر صورت ہر شعبے میں اونچے میار کی زنانہ تعلیم کے انتظامات ضرور کیے جائیں گے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی حدود کا اگر برقرار رکھنا ضروری ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گلز میڈیکل کالج چلائے جا سکیں میں کہتا ہوں اگر حقومت اسلام کا قلمہ پڑھ لے اور اسلام کے اصول پر کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو ایسے ذرائع فرام کرنا کچھ مشکل نہیں ہے جن سے اسلامی طرز کا ایک زنانہ میڈیکل کالج قائم کیا جا سکے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مائر اور تجربہ کار مسلمان لیڈی ڈاکٹرز جو ملک میں موجود ہیں عورتوں کو ڈاکٹری تعلیم دینے پر معمور کر دیں یا اگر بلفارد وہ فرام نہ ہو سکیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم میں سے سنے رسیدہ ڈاکٹروں کو جن کی صیرت قابل اعتماد و منتخب کر لیں اچھی لیڈی ڈاکٹرز کا ایک معتبدہ گروہ تیار کر لیں پھر ہم عورتوں کو مردوں سے تعلیم دلانے کی ضرورت سے بینیاز ہو جائیں گے اسی طرح ہر دوسرے شعبے کی آلہ سے آلہ تعلیم کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے ایک اسلامی حدود توڑنے کی کوئی ضرورت پیش آئے نمبر پانچ ہم مسلمان عورتوں کو ضروری فوجی تعلیم دینے کا بھی انتظام کریں گے اور یہ بھی انشاءاللہ اسلامی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے ہوگا میں با رہا اپنے رفاقہ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ قومیت کی لڑائیاں حد سے بڑھ چکی ہیں انسان درندگی کی بدتر سے بدتر شکلیں اختیار کر رہا ہے ہمارا سابقہ ایسی ظالم طاقتوں سے ہے جنہیں انسانیت کی کسی حد کو بھی پانچ جانے میں تعمل نہیں ہیں کر اگر خدا نہ خواستہ کو جنگ پیش آ جائے تو نہ معلوم کیا کیا بربریت ان سے سادر ہو اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مدافعہ کے لئے تیار کریں اور ہر مسلمان عورت اپنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے پر قادر ہو انہیں اسلے کا استعمال سیکھنا چاہیے انہیں تیرنا آتا ہو وہ سواری کر سکتی ہوں سائیکل اور موٹر سائیکل چلا سکیں فسٹ ایر جانتی ہوں صرف اپنی ذاتی حفاظت ہی کی تیاری نہ کریں بلکہ ضرورت ہو تو جنگ میں مردوں کا ہاتھ بٹا سکیں ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی حدود کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں ان حدود کو توڑ کر نہیں کرنا چاہتے قدیم زمانے میں بھی مسلمان عورتوں نے اسلے کے استعمال اور زدہفیت کے فنون کی تربیت اثر کی تھی لیکن انہوں نے پورے فنون سے پغری اپنے باپوں باہیوں اور شوروں سے سیکھے دے اور پھر عورتوں نے عورتوں کو تربیت دی تھی اب بھی یہ صورتحال بہ آسانی اختیار کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگ کو اپنی محرم اور خواتین کی تربیت پر معمور کیا ہو اور پھر جب عورتیں کافی تعداد میں تیار ہو جائیں تو ان کو دوسری عورتوں کے لیے مولنم بنا دیا جائیں مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا فرق یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اسلامی حکومت میں عورت کو میز گڑیا بنا کر نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ بعض نادانوں کا گمان ہے بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ترقی کا موقع جیا جائے گا بہرحال یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ ہم عورت کو عورت ہی رکھ کر عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں اسے مرد بنانا نہیں چاہتے ہماری تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق یہی ہے کہ مغربی تہذیب عورت کو اس وقت تک کوئی عزت اور کسی قسم کے حقوق نہیں دیتی جب تک وہ ایک مصنوعی مرد بن کر مردوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو جائے مگر ہماری تہذیب عورت کو ساری عزتیں اور تمام حقوق عورت ہی رکھ کر دیتی ہے اور تمدن کی انہی ذمہ داریوں کا بار اس پر ڈالتی ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں اس معاملے میں ہم اپنی تہذیب کو موجودہ مغربی تہذیب سے بدرجہ زیادہ افضل اور اشرف سمجھتے ہیں اور نہایت مضبوط دلائل کی بنا پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب کے اصول صحیح اور معقول ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ صحیح اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر ہم غلط اور گندی چیز کو قبور کریں موجودہ زمانے کے مخلوط سائٹی سے ہمارا اختلاف کسی تاثب یا اندی مخالوت کا نتیجہ نہیں ہم پوری بصیرت کے ساتھ اپنی اور آپ کی اور پوری انسانیت کی اور تہذیب و تمدن کی فلاہ و بیجبود اسی میں دیکھتے ہیں کہ اس طباق ان طرز معاشرت سے اجناب کیا جائے ہمیں صرف اقلی دلائل ہی سے اس کے غلط ہونے کا یقین نہیں ہے برکہ تجربے سے اس کے نتائج جو ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کی اخلاق و تمدن پر اس کے جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اس طبائی کے گڑے میں گرے جس کی طرف ہمارے فرنگیت زدہ اور اونچے طبقے اسے دیکھلنا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے اخلاق کھو چکے ہیں اور اب ساری قوم کے اخلاق برباد کرنے کے در پہ ہیں اس کے برعکس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک جو کچھ بھی ترقی کرے اسلامی اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرے مگر اپنی اس کوشش میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے بائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کی مجموعی طاقت بھی ہماری تائید پر ہو پورا اسلام یا پوری فرنگیت آپ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ فرنگیت چاہتی ہیں یا اسلام ان دونوں میں سے ایک ہی کام کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا دونوں کو غلط ملت کرنے کا آپ کو آکر نہیں ہے اسلام چاہتی ہوں تو پورے اسلام کو لینا ہوگا اور اپنی پوری زندگی پر اسے حکمران بنانا ہوگا کیونکہ وہ تو صاف کہتا ہے کہ ادھ خلو فسل مکاف تم پورے اندر آجاؤ اور اپنی زندگی کا کوئی ذرا سا حصہ بھی میری اطاعت سے مستثنہ نہ رکھو اگر یہ کلی اطاعت منظور نہ ہو اور کچھ فرنگیت ہی کی طرف ملان ہو تو پھر مناسب یہی ہے کہ آپ دعوی اسلام کو ملتوی رکھیں اور جس راہ پر چلیں نام بھی اسی کر لیں آدھا اسلام اور آدھا کفر نہ دنیا ہی میں کسی کام کی چیز ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے مفید ہونے کا کوئی امکان ہے اور ہم اس مرقب پر اسلام کا لیبل ایک جھوٹ بھی ہے موسیقی